میٹس سے پہلے ویڈیو کال پر اس شخصیت سے بات کرتے ہیں اشان کشن تب اٹھاتے ہیں بلہ اشان کشن کو زمین سے آسمان تک پہنچانے میں اس شخصیت کا بڑا یوگدان اس لئے کرتے ہیں سمان ماتا پتا بھائی مہن نہیں بلکہ اس شخصیت پر جان چھڑکتے ہیں بھارت کے دکج بھلے باج اشان کشن اشان کشن کے زندگی میں جیسے ہوئی شخص کی انٹری میدان پر آگ اگرلے لگا بلہ بانگلہ دیش کے خلاف انتراشتر کرکٹ میں 131 کندوں پر 210 رنوں کی پاری کھیل کر سب سے تیز ڈبل سنچوری لگانے کا ریکارڈ بنانے والے اشان کشن ان دنوں کرکٹ میں نئی سنسنی ہے کرکٹ کی دنیا کے لوگ جہاں ان کے بلہ بازی کی جمکر پرشنسہ کر رہے ہیں وہیں ان کے گھر پٹنا کے بیلی روڈ استحت آشیانہ میں جشن کا ماحول ہے ماتا پتا بھائی بھابی سمیت انے رشتداروں کے موبائل فون پر دن رات گھنٹیاں بستے رہتی ہیں دور دراج کے رشتدار گھر پہنچ کر بدھائی دے رہے ہیں یوپی کے سیفائی سے ان کی بھابی کے مائکے سے بھی کئی لوگ بدھائی دینے پہنچے لیکن کیا کوئی جانتا ہے کہ اشان کشن کے پتا ان کے کریئر کے بارے میں کیا سوستے تھے اور اشان کشن میچ سے پہلے ویڈیو کال پر کس سے باتیں کرتے ہیں اشان کشن کے زندگی میں سب سے مہتوپون کون ہے کس کے بنا اشان کشن نہیں رہ پاتے سب کچھ آپ کو اس رپورٹ میں بتائیں گے رپورٹ کے مطابق اشان کے پتا پرنو پانڈے کہتے ہیں کہ وہ سات سال کے عمرے سے کرکیٹ کھیلنے لگے تھے پتا کہتے ہیں کہ کرکیٹ کے پرتی اس کا جنون دیکھ ہم لوگ بھی اس کا سپورٹ کرتے تھے کرکیٹ کے چکر میں اشان کئی وار کلاس بھی بنک کر دیتا تھا اس کی پرکشہ تک چھوٹ گئی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو صرف یہ سوچا تھا کہ اشان اچھا کرکیٹ کھیل کر رنجی ٹروفی تک پہنچ جائے گا اور کوئی سرکاری نوکری لگ جائے گی تو لائف سیٹل ہو جائے گی لیکن آج جب اشان نے شروعاتی سمیے میں ہی وانڈے میں سب سے تیز دہرہ شتک لگایا ہے تو دیش ہی نہیں تو ویدیش کے لوگ بھی اس کے کرکیٹ رتیبہ کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور جم کر سراہ رہے ہیں اشان دو بھائی ہیں بڑے بھائی راج کشن پیشے سے ڈاکٹر ہے حالانکہ بچپن میں دونوں بھائی کرکیٹ کھیلا کرتے تھے بڑے بھائی کا چھے مہینے کا بیٹا ہے ماں سچترہ سنگھ کہتی ہیں ویسے تو اشان کو جنب دینا ان کے لئے گورو کی بات پہلے سے ہی تھی لیکن اب اس پر دیشواسی گرو کرنے لگے ہیں یہ ہمارے لئے اور بھی گرو کی بات ہے وہ کہتی ہیں جب سے گھر میں چھوٹا میمان یعنی بھتیجہ آیا ہے اشان ہر میچ سے پہلے اس چھوٹے مہمان سے ویڈیو کال کر کے ایک بار ضرور بات کرتا ہے یہ اس کے لئے لکھی چارم ہے پیتا پرنو کے مطابق اسکول کے پرنسپل نے صاف کہہ دیا کہ پڑھائی اور کرکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتا اشان کو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی راستہ چننا پڑے گا اشان نے کرکٹ کو چنا تھا شروعات میں اشان کھیلنے کے لئے پٹنا سرانچی جاتا تھا بعد نے انہوں نے وہاں رینٹ پر کمرہ لیا بتانے کہ اشان کشن شروع سے ہی کرکٹ کے پرتی جنونی رہے ہیں بڑے بھائی راج کشن بھی شروع سے کرکٹ کھیلتے تھے پتا پرنو پانڈے بتاتے ہیں کشن کو کھیل میں سپورٹ کرنا پڑا انہی تھا وہ نہ کھیل میں اچھا کر پاتا اور نہ ہی پڑھائی میں پرنو کہتے ہیں کہ گھر کے سبھی لوگوں کی محنت اور تیاغ سارتھک ہو گئی جتنا سوچا تھا اس سے بھی بڑھیا اشان نے کیا انتراشرے میچ میں اشان کے زبردست پردرشن سے سبھی لوگ ہرشت ہیں پرسن اور گوروانوید بھی ہیں اس ہونہار سلامی بلے باز نے 10 دسمبر کو بانگلہ دیش کے خلاف تیسرے ونڈے میں تیہاس رچ دیا اس مقابلے میں انہوں نے توفانی بیٹنگ کرتے ہوئے 131 کے اندوں پر 210 رنوں کی پاری کھیلی بلے بازی کرتے ہوئے اشان نے کل 24 چوکے اور 10 چھکے بانگلہ دیش کے ورد جڑے اشان کشن کی آخرمک پاری کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا آپ کو بتاتے چلے کہ وہ بھارت کے صرف چوتھے بلے باز ہیں جنہوں نے ونڈے میں 12 شہ تک جڑا ہے